السلام علیکم فرینڈس آوار یوال امید کرتا ہوں کہ بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو پریویس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کی کین کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ کڑ کو ہم کیسے استعمال کریں گے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ایسی ایجوکیشنل ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کڑ کے انٹرڈکشن کے ساتھ دوستو کڑ بھی ایک موڈل ورب ہے اور کڑ پاسٹ فارم ہے کین کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہم کین کا استعمال کرتے ہیں ویسے ہی ہم کڑ کا استعمال کرتے ہیں پر پاسٹ میں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کین کا استعمال ہم پریزنٹ میں کرتے ہیں اور کڑ کا استعمال ہم پاسٹ میں کرتے ہیں کیونکہ کڑ جو ہے وہ کڑ کی پاسٹ فارم ہے جی دوستو دوستو کڑ بھی ہمیں طاقت یا صلاحیت شو کرتا ہے سوال کرنے اور گزارش کرنے کے بھی کام آتا ہے ایک بار پھر سے یاد دلا دوں کہ کڑ کا استعمال ہم پانسٹ میں کرتے ہیں حالانکہ کڑ کا یوز ہم پانسٹ میں کرتے ہیں لیکن کڑ کے ساتھ ہم ورپ کی فرس فارم کا استعمال کرتے ہیں یہ ایک رول ہے جی ہاں دوستو کڑ کے ساتھ ہم ورپ کی فرس فارم کا استعمال کرتے ہیں نہ کہ ورپ کی سیکنڈ فارم کا آئیں اسٹرکچر کو دیکھ کے ان سب رولز کو اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سبجیک پلس کٹ پلس فرس فارمہ ور پلس آبجیک جی ہاں دوستو اگر آپ نے اس سے پہلے اپلوڈ ہونے والا ویڈیو دیکھا تھا تو آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے کہ ہم کین کے جگہ پہ صرف کٹ کو یوز کر کے ہم کٹ کے سنٹینسز بنا سکتے ہیں اس اسٹرکچر کو اچھے سے یاد کر لیں آئیے کچھ سنٹینسز بنا کے دیکھتے ہیں اگر میں یہاں پہ کٹ کی جگہ کین کا استعمال کروں تو میننگ میں تھوڑا سا فرق نظر آئے گا آئیے دیکھتے ہیں کیسے یہاں پہ آپ ان سنٹینسز کے بیچ میں فرق معلوم کر سکتے ہیں کہ جو پہلا سنٹینس ہے وہ ہمیں پانسٹ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکے مطلب کی پانسٹ میں اور جو دوسرا سنٹینس سے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں اس کا مطلب پریزنٹ میں آئیے تھوڑے سے اور اگزمپلز دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم جب بھی کٹ کے ساتھ سنٹینسز بنایا تو ہمیں کسی بھی پروبلم کو فیس کرنا نہ پڑے ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ جتنے بھی پروورپس یوز ہوئے ہیں آئے دے بھی یو ہی شی ایٹ ان سب کے ساتھ ہم کٹ کا یوز کر رہے ہیں یہاں پہ ہمیں کوئی بھی چینجز نہیں کرنا یہ سب اصول جانے کے بعد اب ہم سیکھیں گے کہ کٹ کے ساتھ ہم نیگیٹیو اینٹیروگیٹیو جملے کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیگیٹیو سنٹینسز کیسے بناتے ہیں کٹ کا نیگیٹیو سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں سبجیک پلس کٹ پلس نوٹ پلس پرس فارم آوے پلس آبجک جی ہاں دوستو کٹ کے بعد ہمیں نوٹ کا اضافہ کرنا پڑ رہا ہے آئیے کچھ ایگزمپلز دیکھ لیتے ہیں دوستو ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ کٹ نوٹ کی جگہ آپ کٹنٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کٹنٹ کٹ نوٹ کی شورٹ فارم ہے یا آپ ایسے بھی اسے بول سکتے ہیں ہی کٹنٹ رائیڈ بائک جی دوستو کٹ نوٹ کی جگہ ہم کٹنٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چلیئے اب انٹیروگیٹیو سنٹینسز کیسے بناتے ہیں کٹ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں انٹیروگیٹیو سنٹینسز میں ہمیں ہیلپنگ ورب سبجیک سے پہلے رکھنا پڑتا ہے یہاں پہ کٹ کیا ہے ایک ہیلپنگ ورب ہے ایک موڈل ورب ہے تو اسے ہمیں سبجیک سے پہلے رکھنا پڑے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے سٹرکچر could plus سبجیک پلس فرس فارم آب ور پلس آبجیک پلس کارسن مارک آئیے ایک سنٹینس دیکھ لیں تاکہ یہ آپ کو مزید کلیر ہو جائے could he ride bike تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کمنٹ سے اور سبسکرائب پرنا تو بالکل نہ بھولیں اگر آپ کو کوئی بھی پوائنٹ اچھے سے سمجھ نہیں آیا آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کمنٹ باکس میں نیچے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا definitely answer دوں گا تو ملتا ہوں کسی ایسی ہی نیو ایڈوکیشنل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ take care